بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں وائٹ کورما ریسپی چکن کے ساتھ مزیدار چکن وائٹ کورما کی ریسپی شیئر کریں گے پانی کا استعمال اس کورما میں بلکل نہیں کریں گے ہم اس کورما میں صرف اور صرف دودھ شامل کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشلی ہوتیلز یا ریسٹرینٹس کے اوپر چکن وائٹ کورما کیسے تیار کیا جاتا ہے کسر ناز ملنگ ہوتیل کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاپ عظیم پورا شاہ فیصل کلونی نمبر ساتھ کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم ملاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹرینٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ گی ہم نے ڈال دیا پتیلے میں اور یہ کتنا گی ہے بھائی دو کلو گی ہے اور آگ ہم نے نیچے آن کر دی ہے گی ہمارا اچھی طرح سے گروم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں لسن شامل کر دیں گے لسن کا پیسٹ پچاس گرام کے قریب ہم نے لسن کا پیسٹ شامل کر دی ہے اور لسن کو براؤن کریں گے یا بس ہوڑا سبتا لیں صحیح ہم ہم کھوڑا سا براؤن کر لیں گے اور دیکھیں کہ آئل گروم ہونے کی وجہ سے ہمارا جو لسن ہے وہ جلدی براؤن ہو چکے چکن شامل کر دیں گے چکن کتنی ہے چکن پانچ کلو پانچ کلو پانچ کلو ہم نے چکن شامل کر دی ہے تو یہ چکن کو بادر بھائی کتنی دیر تک آپ فرائی کریں گے یہ بس یہاں آدھا کچھا آدھا پکا ہوگا آدھا کچھا آدھا پکا چار پانچ منٹ لگیں گے ہاں پانچ کم کم دس منٹ لگیں گے صحیح پھر اس میں دہی ڈالیں گے دہی ڈالیں گے پھر دودھ ڈالیں گے دودھ بھی ڈالیں گے پھر کریم ڈالیں گے کریم ڈالیں گے اور بھائی میں اس کو مسائلہ لگا ہے صحیح جب کال نہیں ہو جاتے صحیح زبردست آٹھ سے دس منٹ لگیں گے چکن کو ہم اچھی طرح سے پھرائی کر لیتے ہیں تو اس میں پیاز بغیرہ نہیں ڈالیں گے آپ نے نہیں اس کیا نہیں ڈالیں گے اس میں کریم ڈالیں گے ملائی ڈالیں گے صحیح تو پیاز وہ بال کے یعنی کی کیسے ڈالتے ہیں ہوتل والے وہ سارے مزل نہیں ہوتے اچھا آپ صرف کریم ڈالیں گے صرف کریم ڈالیں گے صرف کریم ڈالیں گے ہوتے ملائی ڈالیں گے صرف کریم ڈالیں گے اور اس میں گیرا ڈال مرچی دھوا مرچی ہوتے ملائی ڈالیں گے صرف کریم ڈالیں گے اس کے لیے برون ملائی ڈالیں گے اس کے لیے کچپان ختم ہو جاتا ہے گوش بھائی گوش بھائی گوش بھائی صرف بچک تو یہاں پہ ہم نے میڈیوم لائم چکن کو آٹھ سے دس منٹ تک اچھی طرح سے پھرائی کر لیے دیکھ سکتے ہیں کلر چکن کا جو ہے چین جو نا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اب اس میں کیا شیس چارلک کریں گے ابھی یہ دودھ ڈالیں گے صحیح یہ مرگی کا پوٹی کھل جاتے ہیں صحیح تو یہ دودھ کتنا ڈالا ہوگا یہ کمس کام ٹیل کلو ٹیل کلو دودھ ہم نے شامل کر دی ہے اس میں اور آگ کا فلیم تیز کریں گے نیچے آگ نیچے تیز رکھنی ہے تیز صحیح تو ہائی فلیم کے اوپر اور ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ اوبال آنے تک پکائیں گے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ اوبالے پڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ تقریباً آر سے دس منٹ دودھ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو میڈیوم آئی بلیم کے اوپر پکا لی ہے تو ابھی ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے حسب زائقہ تقریباً چار ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے شامل کیے نمک کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں دنیا پوڈر ہے یہ دنیا ہے صحیح دنیا پوڈر شامل کر دیں گے تقریباً پچاس گرام بادروائی نے بتا بھی دیئے پچاس گرام یہ کم اس کم پچیس گرام کالا مرش کا پوڈر ہے نا صحیح پچیس گرام بلیک پیپر پوڈر یہ زیرا زیرا پوڈر ہے آہ زیرا پوڈر ہے صحیح یا گرم مسالہ پوڈر ہے صرف زیرا ہے نا صرف زیرا ہے صحیح صرف زیرا پوڈر ہم شامل کر دیں گے یہ بھی کتنا ہے پچیس گرام پچیس گرام صحیح یہ گرام مسالہ ہے صحیح اچھا یہ گرم مسالہ پوڈر ہے یہ کم اس کم دس گرام ہے دس گرام خوڑا سا ٹائپ دیں گے چپکانہ ہی ہو جاتے ہیں ایک ٹیبلہ سپون کے قریب گرم مسالہ پورٹر بھی شامل کر دیئے ہم نے یہ ملائی ہے اچھا صحیح اور ساتھ ہی ساتھ اس کے قریم بھی شامل کر دیں گے یہ فریش ملک جو نیچرل ملک ہوتا ہے گائے بیس کا اس کے قریم ہے یہ ملائی تو کتنی ہوگی تین پاؤ کے قریب ہے تین پاؤ کے قریب ہم نے ملائی بھی شامل کر دیئے پورٹل کا کام ہے چائے وغیرہ بنتی رہتی ہے تو یہ پتیلے میں دودھ کے اوپر ملائی جمع ہوتی رہتی ہے یہ پولڈر ہے کریم ہے کریم جو ڈبے والی کریم ہاتے ہیں ہم لوگ چھے لگر پولڈر ہیں صحیح یہ اس کے تھوڑا سپاہ نہیں ملا دی صحیح یہ جو ڈبے والی کریم ہوتی ہے ہاں ڈبے والی کریم ملائی گیا صحیح صحیح تو یہ کریم ہے یہ ڈبے والی کریم جو ہوتی ہے چھے ڈبے ہیں جو ایک ڈبے جو جس کا گرام دو سو گرام کے قریب جس کا ویٹ ہوتی ہے تو چھے ڈبے ہیں تھوڑا سا پانی میکس کر کے انہوں نے شامل کر دیئے تو یہاں پہ ہمارا جو کھور میں تمام پولڈر مسالے شامل کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار منٹ ہوئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں گی کی تو تری ہے وہ مکمل اوپر آ چکتی ہے دی صحیح تو دی کتنا ہے آدھا کلو دی بھی ہم نے شامل کر دی ہے تو ابھی ان تمام مسالوں کو بادروائی کتنی دیر تک پکائیں گے پانچھے منٹ پانچھے چھے منٹ صحیح آگ نیچے درمیانی رکھنی ہے آگ درمیانی درمیانی صحیح میڈیم فلیم کے اوپر پانچھ سے چھے منٹ ابھی تمام مسالوں کو بچھی طرح سے پکائیں گے گی اوپر چھوڑ دی جائے صحیح پورٹر مسالوں کی وجہ سے گی بھی جو ہے اوپر آنا سٹارڈ جو ہے ملائی کو وجہ سے گی اوپر آگیا صحیح زبردست آدھا گی ملائی چھوڑتے ہیں آدھا گی اس میں اپنا ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے اچھا یہ سٹارٹنگ میں ہم نے کوکنگ آئل شامل گیا تھا یا گھی یہ نہیں آپ لوگ کوکنگ آئل میں بات پتا ہے صحیح ہاں کیمی نہیں پتا ہے صحیح جم جاتا ہے جم جاتا ہے تو یہ سٹارٹنگ میں کوکنگ آئل تھا نا ہاں کوکنگ آئل تھا صحیح اب یہ آدم علیہی نے چھوڑ دیا آدھا اس نے چھوڑ دیا اس بھی یہ دکھا لے گا صحیح اس میں پوائنٹ بائیں نہیں لگا لے گا اس میں جمال ہوتا ہے زبردست یہ تیار ہو گیا یہ زبردست چار سے پانچ منٹ تک ہم نے تمام مسالے افتحش حمل کرنے کے بعد کورمے کو میڈیوم آئی پلینگ کو پکا لیا دیکھ سکتے ہیں آئل کی طریقے روغن مکمل اوپر آج چکے اور ہمارا جو کورمے ریڈی ہو چکے اب اس کو اتار لیں گے آئیے اتار لیں گے تو یہاں پر ہمارا جو وائٹ کور میں ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو کنٹینر میں ٹرے میں شیفٹ کر کے کاؤنٹر کے اوپر لے جائیں گے